بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم فیملی پینشن کے بحالی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ اکثر احباب ویڈیو پر کمنٹس کے ذریعے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ فیملی پینشن بحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور جو پچھتر فیصد مل رہا ہوتا ہے تو جب بحال ہوگی تو یہ باقی کا جو پچیس فیصد ہے وہ بحال ہوگی یا جو کمیوٹ ہوتی ہے ایڈ ڈا ٹائم آف ریٹائرمنٹ پینشن وہ بحال ہوتی ہے اور اس بحالی میں پینشن میں جو وقتاً فوقتاً اضافے ہوتے رہتے ہیں وہ بھی لگتے ہیں یہ نہیں لگتے تو یہ عام قسم کے سوال ہیں جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں آج بھی ایک دوست نے یہ سوال پوچھا ہے وہ بھی اسی نویت کا ہے تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو جو ہے نا بنا دیئے تاکہ تمام سوالات کے جواب جو ہے نا اس ویڈیو کے ذریعے مل جائیں تو سوال ان کا یہ ہے کہ سر میرے والے صاحب گریڈ فورٹین میں چودہ دسمبر دو ہزار دس کو ریٹائر ہوئے اور گراس پینشن دس ہزار چھے سو چھبیس روپے تھی تو تاریخ پدائش ان کی ہے جی پندرہ دسمبر انیس سو پچاس اور تاریخ وفات ہے اکیس جون دو ہزار انیس والے صاحب کی وفات کے بعد فیملی پینشن میری والدہ کو مل گئی وہ اس وقت تیس ہزار نو سو انہتر روپے پینشن لے رہی ہے جس میں دو ہزار ایک سو اٹھاون روپے میڈیکل الانس شامل ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ فیملی پینشن بحال ہوتی ہے یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیملی پینشن بحال نہیں ہوتی تو والدہ کو فیملی پینشن پچھتر فیصد مل رہی ہے تو کیا بحالی کے وقت سو فیصد ہو جائے گی یعنی باقی پچیس ویصد بحال ہوگی فیملی پینشن بحالی کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ کس طرح نکالی جاتی ہے جب فیملی پینشن بحال ہوتی ہے تو کیا اس میں پچھلے تمام اضافے جو پینشن انکریزز ہوتی ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں یا نہیں یا جو پینشن کمیوٹ ہوتی ہے صرف وہ بحال کی جاتی ہے اس بارے میں کافی جو ہے ان کو کنفیوجن ہے تو برائے مربانی انہوں نے کہا جی رہنمائی فرمائیں اگر اس موضوع پر ایک ویڈیو بنا دیں تو سب کا بھلا ہو جائے گا شکریہ تو اس بارے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ ساری جو ڈیٹیل دی ہے اس کو میں نے ایکسل شیٹ میں لیا ہے تو ایکسل شیٹ میں چل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح پینشن بحال ہوگی بحال کے بعد کتنی ہوگی اور سو فیصد ہوگی پچھتر فیصد ہوگی یا باقی کمیوٹ والی ہوگی اضافے لگیں گے یا نہیں لگیں گے تو یہ سارا کچھ کم اس پر دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر جی ناظرین گھرہ میں ان کی دی ہوئی معلومات کے مطابق ڈیٹ آف برت ہے جی پندرہ بارہ انیس سو پچاس ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے چودہ بارہ دو ہزار بائیس سوری چودہ بارہ دو ہزار دس اور یہ ریٹائر ہوئے ہیں سپر انیویشن پر یعنی ساٹھ سال پور کر کے تو ان کی ڈیٹ آف ریسٹوریشن بنے گی ریسٹوریشن ڈیٹ یعنی اس میں بارہ جمع کریں گے تو چودہ بارہ دو ہزار بائیس چودہ دسمبر دو ہزار بائیس کو ان کی ریسٹوریشن ڈیٹ ہے اور گراس پینشن انہوں نے کہا تھا جی تس ہزار چھے سو چھبیس روپے بنی ہے تو اس کا سکسٹی فائل پرسنٹ بن گیا چھے ہزار نو سو چھے روپے جو آپ ان کو پینشن مل رہی ہے جس میں اضافے تمام لگ لگ اور میڈیکل علاؤنس اس میں شامل ہوگا اس کے بعد پینشن جو بھی ہے وہ ان کو مل رہی ہے ان کی والدہ کو پینتیس پرسنٹ کمیوٹ ہوئی تھی ان کی پینشن ڈیٹ آف ڈیٹ ہے اکیس جون دو ہزار انیس اب فیملی پینشن انہوں نے کہا جی یہ ان کی والدہ لے رہی ہیں تیس ہزار نو سو انہتر جس میں جو ہے دو ہزار ایک سو اٹھاون روپے میڈیکل علاؤنس شامل ہے تو دیکھ لیتے ہیں کتنی بنتی ہے یعنی تیس ہزار نو سو انہتر میں سے دو ہزار ایک سو اٹھاون اگر لیس کریں تو پھر بنتا ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو گیارہ سوری اٹھائیس ہزار آٹھ سو گیارہ روپے اور اس میں میڈیکل علاؤنس اگر جمع کریں دو ہزار ایک سو اٹھاون روپے تو پھر دیکھتے ہیں کتنا یہ ٹوٹل بنتا ہے تو یہ بن گیا جی تیس ہزار نو سو انہتر ٹھیک ہے جی فگر درست آگیا ہے تیس ہزار نو سو انتر ان کی والدہ اینا نون کا جی پینشن لے رہی ہیں اور ان کی ریسٹوریشن ڈیٹ ہے چودہ بارہ دو ہزار بائیس کو اور یہ گرین سائیڈ پر یہ جو ایریا ہے اس میں میں نے جتنی کلکل اپنا پینشن انکریزز ایڈ میزیبل ہیں ریٹائرمنٹ سے ڈیٹ سے لے کر اب تک وہ ساری لکھ دی ہیں جتنے جتنے پرسینٹ ہے تو اس میں طریقہ کار ہوتا ہی ہے پینشن بہالی کا کہ پہلے تو ہے یہ آپ نے جو ہے نا اس کو کلکولیٹ کرنا ہے کہ پینشن درست مل رہی ہے یا نہیں تو اس میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو گیارہ جو ہے نا درست پینشن ان کو مل رہی ہے ان کی والدہ کو تو کلکولیٹ کس طرح ہوتی ہے یہ جو نیٹ پینشن ہوتی ہے پینسٹ پرسینٹ اس میں پینشن انکریزز لنگے گی دو ہزار یہ چونکہ دو ہزار دس میں ریٹائر ہوئے ہیں تو دو ہزار دس سے پہلے تین پینشن انکریزز ان کو ایڈمیزبل تھیں دو ہزار پانچ چھے اور نو کی تو یہ جتنے جتنے پرسینٹ یہ ساتھ لکھا ہوا ہے تو چھ ہزار نو سو چھے پر دس پرسینٹ نکلا چھے سو نوے روپے اور اس کو چھ ہزار نو سو چھے میں جمع کر دیا تو یہ ٹوٹل ہو گئی سات ہزار پانچ سو ستانوے پھر سات ہزار پانچ سو ستانوے پر پاندرہ پرسینٹ نکلا گیارہ سو انتالیس روپے اور یہ اضافہ یہ پچھلے جو ہے پینشن لے رہے تھے اس میں جمع کر دیا یعنی سات ہزار پانچ سو ستانوے میں گیارہ سو انتالیس جمع کر دیا تو یہ آٹھ ہزار سات سو سینٹیس بن گیا اس طرح کرتے کرتے دو ہزار سترہ تک یہ پینشن لے رہے تھے پچیس ہزار ستانوے روپے میڈیکل الالاؤنس کے بغیر دو ہزار اٹھا میں مزید تین پرسینٹ انکریز ہوئی تو پچیس سو نو روپے اس میں شامل ہو گئے تو یہ ٹوٹل ہو گئی ستائیس ہزار چھ سو سات روپے اب ڈیٹ آف ڈیت ہے ان کی اکیس جون دو ہزار انیس یعنی دو ہزار انیس کا جو اضافہ ہے یکم جولائی دو ہزار انیس کو جو ملنا ہے اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی پینشنر کی تو یکم جولائی دو ہزار انیس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تو جو پینشن لے رہے تھے ستائیس ہزار چھ سو سات روپے تو اس کا سیونٹی فائیو پرسینٹ ان کی فیملی کو ملے گا یعنی ان کی بیوہ جو تھی تو وہ بن گیا سیونٹی فائیو پرسینٹ ستائیس ہزار چھ سو سات کا بیس ہزار سات سو پانچ روپے اب اس بیس ہزار سات سو پانچ پہ مزید آکے جتنی انکریزز ہوں گی وہ لگیں گی تو بیس ہزار سات سو پانچ پہ مزید دو ہزار انیس میں دس پرسنٹ یہ لگا تو یہتنا تو اس وقت اٹھائیس ہزار آٹھ سو گیارہ روپے لے رہے ہیں ان کی والدہ پینچن اور اس میں میڈیکل الالاؤنس شامل ہے دو ہزار ایک سو اٹھانون روپے تو یہ ٹوٹل پینچن ہوگی تیس ہزار نو سو انہتر روپے ٹھیک ہو گیا یہاں تک میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ریسٹوریشن جو ہے نا یہ ہنڈر پرسنٹ پہ ہوتی ہے یعنی جو گراس پینچن ہوگی دس ہزار چھ سو چھبیس روپے اسی پہ ریسٹوریشن کیلکولیٹ ہوگی اور جتنے بھی اضافے ہوں گے وہ ایڈمیزیبہ لوں گے اب دس ہزار چھ سو چھبیس روپے دس ہزار چھ سو چھبیس اگر ہم ادھا لکھیں تو جتنے اضافے لگتے آئے ہیں وہ ہی اضافے یہاں پر لگیں گے ریسٹوریشن میں یعنی دس ہزار چھ سو چھبیس اس پہ دو ہزار پانچ میں دس پرسنٹ دس سو باسٹھ روپے یہ جمع ہو گیا اس میں اس پہ مزید پندرہ پرسنٹ یہ آ گیا سترہ سو تیرہ پن روپے یہ اس میں جمع ہو گیا یہ آ گیا اس میں مزید پندرہ پرسنٹ تو لگتے لگتے یہاں تک آ گیا چھتیس اڑتیس ہزار چھ سو گیارہ روپے یہاں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے پینچڈر کی تو سیونٹی فائیو پرسنٹ جو ہے نا ہے اڈمیزیبل ہوگا وائف کو بیوہ کو ویڈو کو تو وہ بنا اٹھائیس ہزار نو سو اٹھاون روپے اب اس پہ مزید جو جتنی انکریزز ہوگی وہ کلکولیٹ ہو جائیں گی تو یہ انتالیس ہزار سات سو گیارہ روپے ستر پیسے ان کی پینچن آ گئی جو پہلے اٹھائیس ہزار آٹھ سو گیارہ لے رہے ہیں ان کی والدہ تو اب یہ ہو گئی ریسٹور ہونے کے بعد انتالیس ہزار سات سو گیارہ اب اس انتالیس ہزار سات سو گیارہ میں جمع کریں گے ہم میڈیکل الالاؤنس جتنا تھا دو ہزار ایک سو اٹھاون روپے دو ہزار ایک سو اٹھاون جمع کرنے سے یہ منتھلی ٹیک ہوم فیملی پینچن آ گئی اکتالیس ہزار آٹھ سو انہتر روپے تو اس طرح یہ کلکولیٹ ہوتی ہے امید ہے آپ کو سمجھا گی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں